مونسون کی پہلی بارش نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی نشیبی علاقے ڈھوک گئے حادثات میں تین بچوں سمیت چار افراد جاں بھاگ ملیر ملت ٹاؤن میں دیواریں گنی کورنگی، نرسری، گلستان جوہر، سفورہ، شارع فیصل، سائیٹیریا، نازم آباد اور لیاقت آباد میں تیز بارش کلیفٹن، فریر ہال، صدر، زینب مارکٹ میں بھی جم کر بادل برسے ملیر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع، مختلف شارعوں پر بدترین ٹرافک جیم ہو گیا موٹر شائکلیں بند ہو گئیں محکمہ باسمیات کی پیشکوئی کے برقس بارش پڑی اچانک بارش کے بعد انتظامیاں بھی متحرک شہریوں کو کھمبوں اور سائنٹ بورٹ سے دور رہنے کی ہدایت کراچی میں پہلی بارش پڑتے ہی مسائل مینڈکو کی طرح نکل آئے گٹا روبل پڑے نالے اوفر فلو کر گئے شادمان میں گندہ نالہ اوفر فلو ہوا تو سنک بھر گئی ہر طرف گندگی اور بدبو پھیل گئی ٹرافک کیروانی شدید متاثر چار سوف فیڈر سٹریپ مختلف علاقوں میں بجلی گل اندھیرہ چھایا رہا پچاس ہزار مہانہ تنقواہ پر ٹیکس لگے گا جولائی سے پیٹرولیم پر مرحلہ وار پچاس روپے فی لیٹر لیوی لگانے پر اتفاق بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھانا پڑیں گی حکومت اور آئی ایم ایف میں معاہدہ تیپ آ گیا بجٹ اقدامات اور اہداف پر اتفاق سالانہ ڈیر کرو روپے آمدن پر انکم سپورٹ لیوی آئید ہوگی بجلی کے حجم میں چار سو ارب روپے اضافہ کیا جائے گا محصولات کا حدف بڑھا کر سات ہزار چار سو چالیس ارب کر دیا گیا آئی ایم ایف سے پرگرام کا حجم آٹھ ارب ڈالر کرنے کی درخواست مدت اگلے سال جون تک بڑھانے کا کہا گیا اگلے ایک دو روز میں چین سے دو آشاریا تین ارب ڈالر موصول ہونے کا امکان ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں چینی بینکوں کے کنسورشیم کے ساتھ دو آشاریا تین ارب ڈالر کی فینانسنگ کا معاہدہ تیب آ گیا سہولتکاری پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا چین کے صدر اور وزیر خارجہ سے اظہار تشکر مزیر عظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شرکہ کو کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرہ پر بریفنگ اعلامی کے مطابق قومی سلامتی کے ذمہ داران نے ملکی سلامتی کی مشموعی صورتحال سے آگہ کیا بریفنگ میں بتایا گیا امید ہے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا شرکہ کو کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرہ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا افغان حکومت کی سہولتکاری سے باتشیت کا عمل جاری ہے سیول اور فاجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی آئین کے دائرے میں باتشیت کر رہی ہے حتمی فیصلہ آئین کی روشنی میں پارلمنٹ کی منظوری اور اتفاق رائے سے کیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں پارلمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائے جائے گا امن کے لیے مذاکرات کریں گے راکین پارلمنٹ کو اعتماد ملیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نویمبر میں کس کو آرمی چیف بنانے عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھ لے گی مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی ہے ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل ہو سکتا ہے گھر پر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل رہ سکتا ہے چیرمن پی ٹی آئے عمران خان کا سوال کہا خورم دستگیر نے بیان دیا عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا تھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا تیہ کیا تھا وقت آنے پر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنا دیں گے عمران خان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنا آرمی چیف لگائے میں نے کوئی چوری نہیں بچانی تھی نواز شریف اپنی چوری کے پیسے بچانے کے لیے پسند کا آرمی چیف لانا چاہتا تھا نواز شریف اور زرداری کے پاس چوری کا پیسہ جب نیاب رانہ صلی اللہ کے ماتحد ہو تو اندازہ کرے کیا ہوگا چوری بچانے کے لیے انہوں نے انصاف کے اداروں کی قبر کھو دی الیکشن کمیشن بھی اپنی ساکھ ہو چکا یہ بھی کہا امریکہ چاہتا ہے بھارت مصبوط ہو اور چین کے مقابلے میں آ جائے امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو کشمیر کو بھول جاؤ یوٹن ماہر عمران خان کا امریکی سازش کا بیانیاں کدھر گیا وزیر داخل رانہ صنع اللہ کی کڑی تنقید کہا عمران خان سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے نئے نئے شوشیں چھوڑ رہے ہیں فرنٹ مینوں نے کرپشن کے پیسے گننے کے لیے مشینیں رکھی ہوئی تھی نئے بسلاحات کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا امران خان بتائیں شہباز شریف کے خلاف کون سے ستر کیس ہیں ہر کرپشن میں فرہ گوگی اور بشرا بی بی فرنٹ ویمن کے طور پر سامنے آ رہی ہیں نئے بسلاحات کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا عدالتوں کے بیسیوں فیصلے ہیں نئے بسلاحات کا فائدہ کالا قانون ہے مریم نواز کا امران خان پر جوابی وار کہا بہت گہرا اور ناقابل تلافی صدمہ پہنچا ہے امران خان کو جتنی محنت انہوں نے شہباز شریف پر جھوٹے کیسز بنانے پر کی اللہ نے وہ چال اسی پر الٹ دی اسی صدمے میں آپ کی باقی زندگی گزرنے والی ہے نیند میں بھی نیوٹرل نیوٹرل کے راگ علاپہ کریں گے بڑ بڑایا کریں گے شہباز شریف نے صفیر کو کیک کھلایا وہ وزیراعظم بن گئے اس کی ذینی حالت پر ترس آنے لگا ہے کرونا نے پھر سر اٹھا لیا ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہونے لگا چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو چار مریض ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ بڑھ کر ایک آشارہ پانچ تین فیصد ہو گئی صدر مملکت میں اہلیہ سمیت کرونا ویکسین لگوائی وفاقی وزیراعظم کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس بھرپور اقتعابات کا فیصلہ طریق انصاف نیب ترمیمی بل آج سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی پی ٹی آئی نے خاجہ حارس کو اپنا وکیل مقرر کر لیا خاجہ حارس ماضی میں شریف خاندان کے متعدد کیسز میں وکیل رہے ہیں پواد چہدری نے تصدیق کی نیب ترمیمی بل کیسز میں ان کے وکیل خاجہ حارس ہوں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ڈون پنجاب میں مل کر زمنی الیکشن لڑیں گی پیپلز پارٹی نے امیدوار دستبرداری کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ڈون کی مشترکہ نیوز کانفرنس اتا تارڈ نے کہا پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ ہر حلقے میں ہماری پوزیشن مضبوط ہوگی رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتزہ نے واضح کیا انزمام نہیں ہو رہا عام انتخابات میں ایک دوسرے کے مدنے مقابل ہوں گے فرینڈلی اوپوزیشن بھی حکومتی رویے سے خفا وزراء کی غیر حاضری پر اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا پارا چڑھ گیا بجٹ بحث کے بائی کارٹ کا اعلان راجہ ریاض نے کہا وزراء اور عراقین موجود ہی نہیں اپنی تکاریر کس کو سنا رہے ہیں قومی اسمبلی سے دو منٹ کے لیے ووک آؤٹ کر دیا احمد حسن ڈہر بھی ایوان سے چلے گئے جی ڈی ایر آقین نے اوپوزیشن لیڈر کا ساتھ نہ دیا وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے اوپوزیشن لیڈر کو منایا دوبارہ ایوان میں لے آئے میں اپنا کیس پرانے قانون پر کنٹیسٹ کروں گا آپ لڑیں گے میں لڑوں گا اور میں عدالت سے کہوں گا آپ اس ترمیم کا فائدہ دوسا ہے اس ترمیم کو ایک طرف رکھیں اور ہائی کوٹ میں میری تاریخ ہے انہتیس کو میں جیج صاحب سے کہوں گا کہ پچھلی تاریخ پر چیف جسٹس نے آدھا گھنٹہ نیپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ چارج کے ان پر تو آپ ان ترمیم کا فائدہ نہیں لیں گے نہیں بلکل میرٹ کے اوپر ایسے نقبال کا نیپ میں اپنا کیس میرٹ پر لڑنے کا اعلان ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا وہ نیپ ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اپنا کیس پرانے نیپ کے قانون کے مطابق ہی لڑیں گے پنجاب کا بجٹ منصور ریوانے اقوال میں ہونے والے اجلاس میں فائننس بل منظور کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے پر پورا فوکس کیا عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے تین ماہ تک صوبے میں جان بوچ کر آئینی بہران پیدا کیا مہنگائی کا ایک اور طوفان یوٹیلٹی سٹورز پر بھی ہر چیز مہنگی تیس برینڈڈ کمپنیز نے نو سو باون اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی مسالہ جات، اچار، ڈالیں، ٹوتپیز، سابون، ماچس سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بڑا اضافہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا آمیر لیاخت کے پوسٹ مارٹم کا جیڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ موطل سید ہائی کوٹ نے فیملی کی درخواست منظور کر لی پوسٹ مارٹم کے خلاف حکمیں امتنہ جاری کر دیا سیکیٹری سہت اور میڈیکل بورڈ کو نوٹس جاری آمیر لیاخت کے بیچے اور بیچی نے قبر خوشاہی اور پوسٹ مارٹم کو کرانے کے لیے درخواست دائر کی تھی عدالت نے سمات 29 جون تک ملتوی کر دی میڈیا سے گفتگو میں آمیر لیاخت کے اہل خانہ نے کہا انہیں لگتا ہے موت دپریشن کی وجہ سے ہوئی دپریشن دینے والوں کے خلاف ہم الگ سے کیس کریں گے دانیا شاہ کے خلاف کاروائی کے لیے رجوع کریں گے